ہمارے ڈاکٹر پروفیسر جاویز صاحب اور اس کے علاوہ جو ہمارے پیرامیڈکس، طبیعی عملہ، جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمیشہ کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہمارے ہیروز ہیں کہ اس وقت فرنٹ لائن پہ وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں میرے خیال میں کہ میرے پاس نہ الفاظ ہے اور نہ ان کی جو قربانیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ جبکہ کرونا وبا پوری دنیا میں جس طریقے سے پہلا اور جس طریقے سے دنیا میں جس طریقے سے بڑے بڑے ملک آپ کے سامنے ہیں اس کرونا وبا کے حوالے سے ان کی جو حالت ہوئی ہے جو ہم سے ٹیکنالوجی اور ہم سے ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہت آگے تھے جن کے پاس بہت وسائل تھے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ان ہیروز ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہمارا تیبی عملہ اور اوورال ہمارا ہیلتھ سسٹم اور پھر میں بات کروں گا اس میں ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے یہ اس مشکل وقت میں جس طریقے سے کرونا وبا کے خلاف اپنی عوام کی تحفظ کے لیے جس حد تک جا رہے ہیں میں گین ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے جو ایک بات ہے کہ جی یہاں پہ ڈیت ریشو زیادہ ہے لیکن ساتھ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ نمبر ون پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ریکیوری ریٹ بھی تقریباً اکتیس پرسنٹ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے اب ڈیت ریشو کی مختلف وجوہات ہے جس میں چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے جو کرونا وبا کے حوالے سے ہم نے جو عالمی ادارہ صحت ہے اس کے ہم نے نہ کوئی چیز چھپائی ہم نے ٹیسٹ جتنی ہماری پہلے ٹیسٹ کپیسٹی جب شروع شروع میں کرونا وبا آیا تو ہماری ٹیسٹ کپیسٹی بیس تھے پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے الحمدللہ آج ہمارے جو ٹیسٹ کپیسٹی ہے وہ بائیسو اور تئیسو کے درمیان آگئی اور اس کو ہم بڑھا رہے ہیں اور زیادہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ اس صوبے میں جب فلائٹ بند نہیں ہوئے تھے یعنی کرونا وبا کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس سے پہلے جب فلائٹ بند نہیں ہوئے تھے تو ان دو مہینوں میں تین مہینوں کا جو فگرز ہے وہ تقریباً اکاسی آزار لوگ اس صوبے میں آئے ہیں باہر سے ہمارے جو بائی ہیں پاکستانی جو گلف سٹیٹس میں تھے جو دیگر اس سے آئے پھر اس کے بعد جب فلائٹ بند ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس جو لوگ آئے 23 فلائٹس آئے 23 فلائٹس میں جو ایس او پیز جو ابھی جو نئی ایس او پیز جو اس سے پہلے جو لاک ڈاؤن کے بعد جب یہ کلے ہیں فلائٹس اس میں 21 جو فلائٹس تھے وہ یوئی اور گلف سٹیٹ سعودی عرب ان سے ایک فلائٹ سودان خرطوم سے اور ایک فلائٹ جو ہے وہ ہمارا آہ ملیشیا سے آیا اس میں تقریباً چار ہزار کی لگ بگ لوگ آئیں اور اس میں تقریباً سات سو لوگوں کو کرونا پازٹیو آیا ان کو پراپر کورنٹائن کیا گیا ان کے ٹیسٹ لیا گیا ہے پھر ان کے جن میں نیگٹیو آیا ان کو اپنے گھروں کی طرف بیجا اور پھر جن میں وہ آہ پازٹیو آئے ان کا پراپرلی ایسو پیس کے تحت ان کا وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو آہ مدنظر رکھتے ہوئے جن میں علامات آئیں ان کو پھر پراپرلی آہ آہ آئیسولیشن ملے اس سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ اس سے پہلے ہمارے صبح میں ٹافتان سے ہمارے بھائی آئیں ان کو ہم نے کورنٹائن کیا ڈی اے خان اور ہمارے جو آہ آہ یہاں پہ پشاور میں دورانپور میں وہ ان کا جو ہے خیبر پختون خان نے آہ سامنا کیا ہیلت کیئر سسٹم میں ان میں بھی پازٹیو آیا تھا پھر اس طرح سے افغانستان سے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہے وہ وہاں پہ تھے ان کو ہم تقریبا لے کر آئے ان کے لیے ہم نے ڈیسٹر خیبر میں ساتھ کورنٹین سنٹر اور اس طریقے سے آئیسولیشن سنٹر اور ان کے لیے ہسپیٹرز سارا وہ بندوبس کیا تھا ان میں بھی پازٹیو آیا وہاں سے آئے اور پھر میں نے ان فلائٹز کا بھی ذکر کیا جو ابھی آئے لیکن اس کے بوجود اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس یہ جو بات ہو رہی ہے ایک میں نے سنی ہے مختلف خبروں میں میں نے دیکھا ہے ہماری جو اس وقت ہسپیٹرز ہیں میں نے اس دن فگر بھی دیئے تھے ہمارے ہسپیٹرز میں اس وقت جو کپیسٹی ہے وہ موجود ہے اور اس کے لیے کوئی اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے اور اس کے لیے ہم ہماری جو وہ ہے ہیل ڈپارٹمنٹ ہے اور ہماری جو ہسپیٹرز ہیں اس میں وینٹی لیٹر اس میں بیڈز اس کی کوئی کمی فی الحال اس وقت تک نہیں ہے بلکہ کافی ہمارے پاس موجود ہے اس میں ڈیفنیٹلی فیڈل حکومت ان ڈی ایم اے ہمارا ساتھ دے رہی ہے پی پی پیز کے حوالے سے وینٹی لیٹر کے حوالے سے ہو دوسرے جو وہ ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور پھر خیبر پختلخواہ حکومت ہے خود ہیل ڈپارٹمنٹ پہ ریلیو ڈپارٹمنٹ وہ جو ریلیس کر رہے ہیں وہ بھی آرڈر ساتھ ساتھ پلیس ہو رہے ہیں اب جو آج کیونکہ بڑا امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہا ہے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا ساڑھے چار بجے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے زیر صدارت ہوگی اس میں ہمارے وزیرالہ وزیرالہ محمود خان صاحب تمام جو ہماری صورتحال ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گی اور اس میں پھر نیشنل لیول پہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے صدارت میں ہوگی اس میں جو فیصلے ہوں گے وہی ہمارے فیصلے ہوں گے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کا وہ وزیرعظم ہے پہلے دن سے وہ خود فرنٹ لائن پہ ہیں اور فرنٹ فوٹ پہ ہیں اور ساتھ انہوں نے تمام صوبے کے جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں گلگت بلستان کے چیف منسٹر آزاد کشمیر کے وزیرعظم ان کے ساتھ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں ان سے تجاویز لیے جاتے ہیں پری پھر اس کے بعد اس کے اوپر کنسنسز سے دو دو تین تین گھنٹے جو ہے ڈسکشن ہو کر اس کی اوپر فیصلے ہوتے تو آج بھی انشاءاللہ جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے مطابق وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے خیبر پختنخواہ کی حکومت وزیرعالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود فرنٹ فٹ پہ فرنٹ لائن پہ میں نے بار بار یہ بات کی اور میں یہ بار دوبارہ اگین اگین کروں گا کہ یہ بالکل ایک مشکل وقت ہے کرونا وبا جیسے پوری دنیا میں جس طریقے سے ہے وہ آپ سب کو پتا ہے اور اس میں ہمارے جتنے وسائل ہیں ملکی لیول پہ اور پھر سبائی لیول پہ جتنے وسائل ہیں اس پہ ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ جتنے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام کی اوپر قربان ہیں اس میں ہم کئی بھی نہ کوتہی نہ دیر کی بات ہوگی وہ ہم نے خود کیے اور پھر ساتھ ساتھ ہم مونیٹر کریں گے کر رہے ہیں چاہے ہسپیٹلز ہو چاہے آئیسولیشن سنٹرز ہو چاہے کورنٹین سنٹر ہو چاہے ائرپورٹ ہو چاہے تورخم بارڈر ہو چاہے تمام ڈسٹرک میں چاہے زہرین کے حوالے سے ڈی ائی خان ہو ہمارے چیف منسٹر صاحب خود گئے خود وزٹ کیا اور ان کی ٹیم ہم سب ہم کوئی کمروں میں بیٹھ کر آرام نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پوری ماہ رمضان میں اور جب سے کرونا وہ باہی ہے ہماری حکومت وزیرالہ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں ہم نے اپنی جانوں کی حفاظت کا کبھی نہ سوچا ہے اور نہ کبھی سوچیں گے ہماری جانیں اپنی عوام کے اوپر سو دفع ہماری قربان ہو ہمارے منسٹرز کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے ہمارے چیف سیکٹری صاحب کو بھی کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے وہ اپنے گھر میں کرنٹ آئی نہیں کسی کو بھی ہم میں سے ہو سکتا ہے جس طرح سے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ہم ہسپیٹرز میں جا رہے ہیں ہم ہر جگہ پہ جا رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی تحفظ ضروری ہے کرنا اسو پیس پہ عمل کرنا لیکن وہ ممکن ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ کہ جب ہم نے عوام کی تحفظ اپنی کرنی ہے تو ہم نے خود فرنٹ فوٹ پہ اور فرنٹ لائن پہ خود ہونا پڑے گا تو ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں میں اگین خیبر پختونخواہ کی عوام سے اپیل کرتا ہوں میں خود ہسپیٹلز میں نے وزٹ کیا اس دن ایچ ایم سی گیا یہ جو ڈاکٹر سہبان ہیں ڈاکٹر آزم خان ڈاکٹر رورنگزیب ڈاکٹر جاویز صاحب یہ یہ جب ہم ہسپیٹل کے وزٹ کرتے تھے انہوں نے ان ڈاکٹر سہبان نے اللہ بقایہ کو ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو زندگی اور ہمت دے ان ڈاکٹر صاحبان نے کہا تھا مجھے کہ عوام کو یہ اپیل کریں کہ خدارالہ اختیاطی تدابیر جو ہے اس پہ عمل کرے اسو پیس پہ عمل کرے کرونا ہے ہمارے درمیان ہے لیکن اس کے ساتھ اب رہنا ہے اس کے ارابع کیا اپشن ہے اب جب رہنا ہے تو اس کے لیے دو تین چیزیں ہیں جو ہم نے کرنے کہ سماجی دوری اس پہ ہمیں عمل درامت کرنا ہوگا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کے بنیاد پہ ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہماری بھی عملہ کہہ رہا ہے حکومت کہہ رہی ہے ہر لیول پہ کہہ رہی ہے ہمارے تمام مقاطب فکر کے علماء بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس وقت ہم میں اختیاط 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 کاروباری حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ ہم نے نرمیہ کی ہے ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا وبا ختم ہو گیا کرونا موجود ہے اس میں جو ایسو پیز ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے تو اگر ایسو پیز پہ عمل ہوگا تو ہم مزید نرمیہ کریں گی کریں گے یہ پرائیم منسٹر عمران خان کا وہ ویجن ہے کہ ایک وقت میں ہم دو جنگ لڑ رہے ایک جنگ ہم نے کرونا وبا کے خلاف لڑنا ہے اپنی عوام کے تحفظ کی صورت میں دوسری طرف ہم نے ہم نے معیشت اپنے کاروبار اور اپنے غریب متوسط طبقہ کے لوگوں کو دیکھنا ہے ان کی زندگی بھی روا دوا ہو اور کرونا کے اس وباس کو ہم نے شکست دینا ہے تو اس میں ہم نے اختیاط کرنا ہے اور ان ساری چیزوں پہ اور وہ ان سارے اختیاطی تدابیر پہ ہمیں عمل درامت کرنا ہوگا اس چیز کو سیریس لیں اس چیز کو ایزین نہ لیں غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنا میری تمام اپنی ماں بینوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدارہ بزاروں میں جب جاتے ہیں بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بڑا اختیاط کر رہے اس حوالے سے اس طریقے سے میری سٹوڈنٹس اور یود سے کیونکہ اب اس میں یہ بھی وہ جو چیز تھی کہ اس عمر کے لوگوں کو زیادہ یہ اب جو جس طریقے سے ہم حالات دیکھ رہے اس میں اب ایج کا بھی جو ہے وہ بھی وہ مسئلہ بھی جو ہے فیکٹر جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا اس میں ہر زیادہ میجارٹی تو ٹھیک ہے وہ اسے ایج کے لوگ لیکن بقائے بھی ایج کے لوگ اس پہ کرونا وبا کی جو شکار ہو جاتے اس کے ساتھ ان کا بھی یہی پوزیشن ہوتا ہے علماء سے میں دوبارہ اگن ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ذریعے سے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں جتنے بھی انفلنس والے لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اس وقت ہم نے اس وبا کو شکست اس صورت میں دینا ہے کہ ہم نے یہ اویرنس ہوا میں پہلانی ہے چاہے ٹرانسپورٹر میرے بھائی ہیں چاہے کاروبار کرنے والے ہیں چاہے دگر ہیں تو سب سے یہ گزارش ہے کہ اس حوالے سے بہربانی کر کے اس پہ عمل کرے دوسرا میں جو ہمارے پاکستانی بھائی اور سیز ہے میں ان کے بارے میں پرائی منسٹر صاحب عمران خان صاحب کے دل کے جتنے قریب ہیں وہ سب کو پتا ہے اور آپ پوزیشن یہ جو وویلہ کر رہی ہے ان دنوں میں دل نہیں کرتا کہ آپ پوزیشن کے ان سوالوں کے جواب ہم دے یا ان کے جو بونڈی قسم کے حرکتے ہیں یا جو جس طریقے سے یہ باتیں کرتے ان کا ہم جواب دے کیونکہ ہم نے یہاں پہ کرونا وبا سے اپنی عوام کی تحفظ کرنے اگین یہ جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں میں پیر ان سے پوچھتا ہوں ان تمام لیڈرشپ سے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے مسلم لگ نون کے ہو کہاں پہ آپ لوگ گئے ہو آئیسولیشن سنٹر میں کہاں پہ گئے ہو آپ نے ہسپیٹلز میں کہاں پہ آپ گئے ہو کورنٹائن سنٹر پہ کہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا یہ گھروں میں بیٹھ کر اگر ہم گھروں میں بیٹھ جائے تو پھر آپ عوام کی قیادت کیسے کرو گے آپ کیسے کس مو سے یہ بات کرو گے اور پھر جب یہ بات کوئی کرتا ہے کہ بھائی صاحب یہ یہ آپ کے کیسے آپ کے ایک ایک اونٹ میں یہ پیسے آئے ہیں بجائے کہ آپ کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر رات کو شروع ہو جاتے جی یہ ہے وہ ہے کرونا وبا کو شلٹر بنا کر بات کرتے ہیں بھائی ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے آئین ہے اس کے مطابق آپ کے اوپر یہ یہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ نے جانا ہے نیب میں جانا ہے وہاں پہ آپ جواب دے انشاءاللہ اتالا جو ہمارے اور سیز پاکستانی ہیں اس حوالے سے وزیرالہ محمود خان صاحب نے خود پرائی منسٹر صاحب سے ملاقات بھی کی تھی جو ہمارے خیبر پختنخواہ کے اور سیز ہے ان کو کے لیے ہم نے اپنے انتظامات مکمل کیے انشاءاللہ اتالا خود ائرپورٹ کا وزیرالہ صاحب کے ہدایت پہ میں نے خود وزٹ کیا اسو پیس پا اسو پیس کا ساری چیزیں آپ کا اپنا ملک ہے ہم اپنے ملک میں انشاءاللہ اتالا آپ کو ویلکم کریں گے حالات جو بھی ہو ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانی کو اس مشکل وقت میں بلکل جو ہے نا ہم ان کے ساتھ ہوں گے ان کو ہم اپنے ملک واپس لے کر آئیں گے اور یہی میری گزارش ہوگی آخر میں کہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے اس وقت ہم نے کرونا وبا کو ایزینیشن شکست دینے کا وقت ہے اس کرونا وبا کو شکست دے دیں اس کے بعد وہ ہماری پشتوں میں کہتے ہیں یہ گزہ اور یہ میدان یہ سیاست کریں یہ اضاماتیں یہ چیزیں وہ سامنے آئیں گی بقایا اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ کرونا وبا کے شلٹر میں جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے اس کے اوپر مٹی پاؤ والی پالیس ہی ہوگی وہ پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں وہ ممکن نہیں ہے اتصاب اپنی جگہ پہ ہوگا سسٹم اپنی جگہ پہ چلے گا کرونا کی وبا کو انشاءاللہ ہم نے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے اس قوم میں جانے اس قوم میں کرنٹے انشاءاللہ ہم نے کرونا کو بھی شکست دینا ہے اور ساتھ جو اس ملک کو جنہوں نے بھی لوٹا ہے اس کو اس ملک کے غریب عوام کے پیسے بھی لانے پڑیں گے thank you very much